امام علی علیہ السلام کی خلافت کے دور میں امام کا ایک چاہنے والا عیس سے کچھ دن پہلے دو لباس لے کے امام کی خدمت میں آیا اور دستِ عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی میں آپ کے لئے اور آپ کے غلام کے لئے یہ دو لباس لے کے آیا ہوں یہ جو لباس مہنگا ہے یہ آپ رکھئے گا اور یہ جو لباس سستہ ہے وہ اپنے غلام کو دیجئے گا امام علی علیہ السلام نے اس شخص کی محبت دیکھ کر وہ حدیہ قبول کیا جیسے ہی وہ گیا تو مولا کائنات نے کمبر کو تلف کیا کمبر جیسے ہی آپ کا غلام کمبر دورتا دورتا آپ کی خدمت میں آیا مولا نے کہا کمبر یہ جو مہنگا لباس ہے یہ تم لو جو سادہ لباس ہے وہ رکھ دو اس نے کہا یا علی میں آپ کا غلام ہوں یہ سادہ لباس مجھے دے دیں اور اچھا لباس آپ رکھیں تو آپ نے فرمایا کمبر تم جوان ہو یہ مہنگا لباس تم پر جچے گا میں تو بھوڑا ہو چکا ہوں یہ سادہ لباس رہنے دو بس کمبر مہنگا لباس لے کر چلا گیا اور وہ سادہ لباس پڑا رہا اتنی دیر میں میسہ میں تمار آ گئے اور وہ کہنے لگے یا علی میں آپ کی زیارت کے لئے آیا ہوں امام علی نے مسکرا کر کہا میسہ میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا یہ لباس رکھا ہوا ہے لو اور عید کے دن پہننا میسہ میں تمار وہ لباس لے کر چلا گیا دو دن گزرے عید کا دن آیا تو امام علی علیہ السلام وہی پرانے جگہ جگہ سے سیئے ہوئے کپڑے اور وہی پرانی چپل جو جگہ جگہ سے سیئے ہوئی تھی پہن کے مسجد کی طرف روا ہوئے عید نماز پڑھی سب مسلمانوں سے عید مبارک کہہ کے واپس آ رہے تھے تو رستے میں کچھ لوگوں نے کہا یا علی آپ تو وقت خلیفہ ہے یہاں پر گریب سے گریب انسان کے پاس اچھے اچھے لباس ہیں جو پہن کر گھوم رہے ہیں اور آپ کا لباس اتنا پرانا اور اتنا بھٹا ہوا امام علی علیہ السلام نے مسکرا کے کہا عید کا مقصد یہ نہیں کہ انسان مہنگے اور اچھے لباس پہنے بلکہ عید کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے لئے اس دن کوئی گناہ نہ کرے اچھا لباس پہننا عید کی نشانی نہیں بلکہ اچھا کردار عید کی نشانی ہے سن لو مومن کے لئے ہر وہ دین عید ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے بس یہ کہے کہ آپ جو یتیم بچے تھے ان کے پاس تحفے خجور اور اناج لے کے چلے گئے تمام یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا پیار کیا ان کو تحفے دیئے تاکہ ان کو یتیمی اور گریبی کا احساس نہ ہو اور یوں اپنی عید یتیموں اور گریبوں کے ساتھ ہمیشہ گزارا کرتے تھے یتیموں اور گریبوں کے ساتھ ہمیشہ گزارا کرتے تھے موسیقی